بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کا محول بہت اچھا تھا اور شوہر میرا بہت اچھا تھا اور کسی قسم کی کوئی تنگی تنشی نہ معاشی تھی نہ کوئی آپس کے تعلقات کا مسئلہ تھا نہ ساس کی طرف سے کوئی رکاوٹیں تنگیاں پابندیاں تھی لیکن اب پچھلے چار پانچ ماہ سے یہ ہوا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے اندیکھی وجوہات کے بنا پر نراز ہے اور معمولی سی چپکلش اور معمولی سی زبان درازی اور لڑائی سے اس نے گھر بھیج دیا مجھے اپنی ماں کے اب میں گھر بیٹھی ہوں اور چار ماہ کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ میں بہت جلد تمہارے کاغذ بنا کے طلاقے تمہیں دے دوں گا اور تمہیں ازاد کر دوں گا اس کے بعد تم جو چاہو کرو اس وقوعے کے بعد اس فون کے بعد میں پریشان ہوئی پریشان ہونے کے بعد میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا آپ کا وظیفہ آپ کا عمل اور آپ کی گفتگو اور بیان مجھے ملا تو اب میں آپ سے اس کا حل چاہتی ہوں میں نے کہا میری بہن بات یہ ہے کہ یہ طلاق آپ کو دوسری شادی ہے پہلی شادی کا کیا ہوا کہ جی اس میں صرف ایک مہینے کے اندر اندر طلاق ہو گئی تھی اور طلاق دینے والے اور ہم طلاق جن کو ملی دونوں کے پاس اس طلاق کا کوئی جواز اور کوئی جواز نہیں تھا اب بہت لوگوں نے پنچائتیں کی پرے کی باتیں کی کوششیں کی حل نہ نکل سکا تو میں نے پھر مزید پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی جو پہلی شادی ہوئی تھی اس شادی کے تیہ انہیں میں رخصتی انہیں میں منگنی انہیں میں بھی کوئی رکاوٹے تھی اور انہوں نے کہا ہاں نہیں آیا کرتے تھے رشتے کوئی آتا تھا تو تیہ نہیں ہوتا تھا یہ رشتہ آیا اور آنن فہنن تیہ ہوا اور رخصتی ہو گئی تو اور حالات میں نے پوچھے کہ جی والد صاحب بیمار رہتے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں تین سے چارٹ سال پہلے اور والد صاحب والدہ اب بھی بیمار رہتی ہیں بھائیوں کے روزگار ملازمتیں کو بہت اچھی نہیں ہیں ہمارے گھر کا معاشی پیہ بہت اچھا نہیں چل رہا ہے تو میں نے ارز کیا کہ دیکھیں آپ کے والد صاحب بیمار تھے والدہ بیمار ہیں کوئی دوہ کوئی دارو کوئی صحت کی کوشش کوئی ٹیسٹ کوئی لیبارٹری کسی بھی صورت میں آپ کے والد کو شفاق کی طرف لگانے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں لجا پائی پھر آپ کی امی کے بھی یہی حالات ہیں اگلے سٹیپ پہ آپ کے بھائیوں کے بھی معاشی حالات دگرگو ہیں اور کسی صورت بھی وہ بچارے اپنے معاملات کو سنبھالنے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے الیجیبل ہی نہیں ہے اہل ہی نہیں ہے قابل ہی نہیں ہے تو میں نے کہا میں نے آپ کی تشخیص نہیں کی ہے میں نے آپ کا حساب نہیں کیا ہے میں نے آپ کا استخارہ نہیں نکالا ہے لیکن آپ کے حالات جو آپ نے اپنے موز سے بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے گھر میں جنات کا جادو کا صفلی عمل کا تعویزات کا ڈیرہ اور بسیرہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے سارے معاملات الٹے ہوئے ہیں میں نے تو بھی استخارہ نہیں کیا میں نے تو حساب نہیں لگایا لیکن انشاءاللہ آپ اگر مجھ سے علاج کروائیں گی تو سب سے پہلے یہ ڈیرہ اور بسیرہ آپ کے ہاتھوں ختم کرواؤں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ کو استخارہ حساب تشخیص کرنا ذکھاؤں گا انشاءاللہ اور تیسرے لیول پہ آپ کے بھائیوں کے معاشی حالات آپ کی امی کے صحت کے حالات اور آپ کے طلاق کی لٹکتی جو تنوار ہے انشاءاللہ اس کو بھی دور کروں گا آپ کے ہاتھوں کرواؤں گا اور آئندہ آپ کا شوہر آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی ایسی حرکت نہیں کرے گا اور جو دشمن یہ سب کچھ کروارے ہیں فتلی تماشا ان کو بھی حضیمت زلط اور رسوائی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ عمل سارے زندگی آپ کے کام آئے گا اور آپ کو اپنے روحانی سلسلے میں اور نیٹورک میں جوڑیں گے سب سے پہلے اس روحانی سلسلے سے غیبی مدد کر کے آپ کا گھر صاف پھر آپ کے بھائیوں کے معاملات درست پھر آپ کی امی کی صحت درست اور آئندہ کے لیے وہ عمل آپ کو آپ کے سسرال میں رانی اور ملکہ بنانے کے لیے انشاءاللہ کافی اور شافی رہے گا اس عمل کو آپ ہمیشہ کے لیے بس سپورٹ اور گائیڈنس ہماری ہوگی استعمال کرتی رہیں گی اللہ پاک کرم فرمائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ عمل بتائیں وہ تو آپ نے ویڈیو میں بتایا نہیں بھائی میرے آپ کی طلاق سے بچنے کی بہت سارے وضائف اور بہت ساری چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں یہ جو عمل ہے یہ آپ کو اس میں ہم جوڑتے ہیں اور آپ وہاں محنت کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے محنت راتوں کا جاگنا محنت کرنا وہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے تو آپ اگر یہ عمل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو شرائط ہیں جو حدیعہ ہے جو صدقہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو اس حوالے سے ہم حاضر ہیں ہمارے وضائف آپ کی خدمت میں موجود ہیں وہ کرتے رہیں انشاءاللہ طلاق سے بچے رہیں گے